ایک پل میں ہوں کے بیگاری کہتے کہوں کیا بات ہے امی آپ اتنی چپ کیوں ہیں نہیں بیٹھا میں کچھ سوچ رہی تھی کبھی کبھی چپ رہنا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے پر امی کبھی کبھی زیادہ چپ رہنا صحت کے لیے خراب بھی تو ہوتا ہے میری بچی جاؤ زینت سے کہو تمہیں دودھر بسکٹ دے دے گی جاؤ کتنی بڑی بات کہہ گئی میری چھوٹی سی بیٹی کبھی کبھی خاموشی میں بھی گوٹن محسوس ہونے لگتی ہے میں کیا کروں دادی ماں کیا ہے ماں آپ نے زہیر بھائی سے یہ کیوں کہہ دیا کہ سدھیر اور مجھ میں انبند ہوئی تھی لیکن اس میں میں نے تری شکایت تھوڑی کی تھی جہیس سے وہ تو اپنی گھر کی ساری باتیں مجھے بتا رہا تھا تو باتوں باتوں میں میرے مو سے نکل گیا کیا یہی کہ سدھیر کو جب کام کا ٹینشن ہو جاتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں نمی اور سدھیر میں نوک جوک ہو جاتی ہے اب اس میں تری شکایت کہا ہو گئی دادی ماں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ زہیر بھائی سے مت کیجئے تو اچھا ہے لیکن اگر وہ ہمیں گھر کی سب باتیں بتا دیتا ہے تو میں نے تھوڑی سی بات بتا دی اسے تو اس میں شکایت کہا ہو گئی اے زہیر بھی تو میرے بیٹے جیسا ہے وہ سدھیر کے ساتھ کھیل کت کر ہی بڑا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے دادی ماں لیکن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی دھرار پیدا کرتی تھی ہیں تو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں نا تو میں زہیر سے بات نہیں کروں گی بس دادی ماں میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ زہیر بھائی سے بات مت کیجئے اوپ اوپ آپ اتنے پریشان فائل میں کیا ڈھون رہا ہے ارے بیٹی وکین صاحب سے بنگلے کے کاغزات بنوائے تھے لگتا ہے انہوں نے بنگلے کا پران ایگریمنٹ لگائے نہیں آپ ابھی بھی بنگلہ بیچنے چاہتے ہیں بیٹی کون بیوکوف اپنا بسا بسا آشانا چاہتے ہیں لیکن میری اپنے کچھ مجبوری ہیں تم سمجھتی ہو انشاءاللہ دیکھنا ایک دن میں اس سے بھی بڑا بنگلہ بن ماؤں گا خدا آپ کی مدب کریں میں تو بس یہ دعا مانگتی ہم السلام علیکم انکل سلام علیکم فاروک بھائی سلام علیکم سلام علیکم بیٹھئے بڑی مہربانی ہو گئی آج تو آپ آئے فاروک بھائی یہ میں کیا سن رہا ہوں آپ اس بنگلے کو بیشنے کا ارادہ کر رہے ہیں دیکھ یہ انبھو بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے بڑے بڑے نبوابوں نے اپنی اپنی خویلیاں بیشتے ہیں تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا بنگلہ ہے فاروک بھائی آشیانہ بیچنا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ مشکل ہے آشیانیے کی دوبارہ بنیاد رکھا بھائی اللہ کے کرم سے یہ بنگلہ بنا تھا اللہ نے چاہا تو اس سے بہتر بنگلہ بن جائے گا فاروک بھائی اس سمیح صرف آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ بھول رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی خوشبو اور اپنی بیگم کے سر سے بھی چھت چھین لیں گے تو آپ ہی بتائیے میں کیا کروں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ بنگلہ بیچنے کا ارادہ ملتبی کیجئے اور اچھے وقت کا انزار کیجئے مالک نے چاہا تو آپ کی پریشانیوں کا کوئی راستہ نکال لے گا ٹھیک ہے انبو بھائی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں یہ بنگلہ ہرگز نہیں بکھے گا ابو ابو میرے پیارے ابو میں پیارے ابو انکل میں آپ کی تہے دل سے شکریہ گزار ہوں آپ نے میرے ابو کو منا لیا بہترمہ ہم سوکھا شکریہ قبول نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایکچلی میں نے بس چلینا کہ میں آپ کا مو موتیوں سے بھر دیں لا اللہ ملا خوبت یہا میں ہنس سمجھ رہیے میٹھائی اٹھائی لاؤ بہترمہ ہمیں مارک بھائی یہ آپ نے بہت اچھا فیصل کیا ہے السلام علیکم Tahira مارک مارک چلا بیٹھے بیٹھے کیا بات ہے آج کل تو آپ اید کا چاند بن گئی ہے تو تم ہی کونسی ہمارے یہاں نجر آگئی تم بھی تو اید کا چاند ہو گئی ہو خودا خیر کرے اب میں آپ کو کیا بتاؤں میری ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میں زیادہ چل پھر نہیں سکتی تو کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھا کے انہیں لیتی خیر اب جو تمہاری ایسی کوئی عمر بھی نہیں ہوئی ہے دکھائی ہوں خودا خیر کرے کہتے ہیں خون کی کمی ہے بس تب سے زہیر میاں نے یہ سیپ ہاتھ میں تھما دیئے کھاتی جاریوں کھاتی جاریوں آپ یہ لیجئے نا نہیں نہیں Tahira میں ابھی آپ کی لئے چائے مانگواتی ہوں زینک زینک چائے تو لے کھرا اور تب سے ذرا سی کھانے میں کتائی کرتی ہوں تو زہیر میاں ناراض ہو جاتے ہیں اب بھائی کا دل تو نہیں دکھا سکتی نا اس لئے یہ سب کچھ کھا رہی ہوں لیکن اتنا سارا سب ایک ساتھ کھانا کچھ ٹھیک نہیں Tahira خودا خیر کرے خالا یہ تو صرف دو چار ہے بیسے پورا ٹوکرا اندر پڑا ہے خون کی کمی ہے لیور ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے بیسے خالا آج ہماری یاد کیسے آگئی درسل پرسو میرے پوتے کا عقیقہ ہے تم سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا خالا آپ تو بڑی ایک قسمت والی ہے ورنہ اس گھر میں ایسی خوشیوں کو نجانے کس کی نظر لگ گئی ہے خوشوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے Tahira کسی کے نظر لگنے سے کوئی خوشی روک نہیں جاتی آرے آرے آپ کہاں چل دی بیٹھئے نا اور تھوڑی دیر بیٹھئے ابھی تو آپ نے چاہی بھی نہیں پی زینات زینات کی بچی اے رہنے تو Tahira کئی اور گھروں میں بھی دعوت دینے جانا ہے اچھا چاہے پیلو خدا حافظ خدا حافظ خدا خیر کرے لگتا ہے کھالا بھی سٹھیا گئی ہے کہتی ہے خوشیوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے اب کیا وقت اتنا لمبا ہوتا ہے پچھلے نو سال سے تو انتظار کیا جا رہا ہے میں تو کہتی ہوں صرف خوشیا ہی نہیں سارے گھر میں کسی منہوس کا سایا پڑا ہے خدا خیر کرے اب تو کوئی کابل مولوی بھی لہزر نہیں آتا ورنہ میں ہی کچھ جتن کرتی موسیقی صرف خدا YES علیہ الرجال سارے گھرہا ہے اگلا یک موسیقی سارے گا میں صارے آپ کو اپنوں صارے ہے 都是 بات یہ بات ہوئے فاروق انکل سے انہوں نے آپ کی بات مانی کے نہیں وہاں بات تو مان گئے ہیں اور وہاں بھی بنگلہ نہیں بیشیں گے بھئی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن آپ یہ بات اتنی عدوانسی کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں میں فاروق صاحب سے باتیں کرتے ہو انہیں بڑے گور سے دیکھ رہا تھا اور انہیں دیکھ کر میرا تو دل پہ اٹھا وہ کیوں بیٹا فاروق صاحب نے ہر حال میں خوش رہنا سیکھا تھا لوگ ان کی امانداری کی مثالیں دیا کرتے وہ آدمی جو دوسروں کو ہمت رکھنے کا مشورہ دے وہی آج کیا ہو آج بیٹا وہ آج خود ٹوٹ چکے ہیں ہمیشہ خوش مزاز رہنے والا انسان شیر و شائری اور تنز و مزا کی بات کرنے والا انسان اگر اچانک چپ ہو جائے سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں کوئی کسی بات ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے کچھ ہے جو انہیں گھوٹ رہا ہے سمیں سمیں کی بات ہے ڈڈی سمیں اگر انسان کو سفلتا کی ہنچائے پر پہنچاتا ہے تو کبھی اسے اور سفلتا کی گہری کھائی میں گرا بھی دیتا ہے بیٹا فاروق صاحب جیسا خوددار آدمی ملنا بہت مشکل ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بھگوان نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ نے یہ خوشخبری زہیر کو سنائی کے نہیں میں تو بھولی گیا تھا میں یہ خوشخبری زہیر کو سنا کے آتا ہوں زہیر یہ سنے گا تو کتنا خوش ہوگا زینت زینت جی بھابی یہاں ہو میں نے تمہیں کہا تھا یہ ٹیبل یہاں سے اٹھا کر ادھا رکھ دو دھیانکا رہتا ہے تمہارا بھابی میں نے کوشش کی تھی بہت بھاری ہے مجھ سے نہیں ہوا چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں بھابی آپ رہنے دیجے نا میں مالی چاچا اور ڈرائیور کو بھلا لے دیو اپنا کام خود کریں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آو چلو جی ہائے 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 یہ گرمی تو میری جہان لے کر ہی چھوڑے گی آرے زینت تو یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہے دیکھتی نہیں میرا ہات میں کتنا بوجھ ہے جی جا پہلے اے سی چلو کر اور پھر اگلا شرپت لے کر آنا جی اور سن اس پہ برف کے ڈھے سارے ٹکڑے بھی ڈال دینا جی آئے یہ مومبائی کی گرمی خدا کی پناہ بڑی آپا میں پنکھا چلا دوں رہنے دو رہنے دو مہربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں مہربانی کی کیا بات ہے بس سوچ ہی تو دبانا ہے خدا خیر کرے میں اتنی انپڑ بھی نہیں ہوں اتنا جانتی ہوں کی فان سوچ سے چلتا ہے زینت زینت آئی بڑی آپاں دیجئے زینت کچھ سنا تم نے فاروق سید صاحب کا بنگلہ بک رہا ہے خدا خیر کرے میرے بھائی نے بھی کن کنگالوں کے خاندان میں شادی کر لی چھ بڑی آپا آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ مجھ سے کہیے آپ زینت کی آڑ کیوں لے رہی ہیں ہائے 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 مجھے کسی سے ڈر ہے کیا میں کہاں جھوڑ بول رہی ہوں اکھبار میں چھپا ہے ساری دنیا جانتی ہے خدا خیر کرے ساسورال کی ڈوبتی ہوئی نیا کو دیکھ کر میرے بھائی کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی بڑی آپا آپ افسوس ظاہر کر رہی ہیں ہم دردی جتا رہی ہیں یا پھر تنس کر رہی ہیں تمہاری زبان بہار چلنے لگی ہے کہتے ہیں رشتہ اپنے برابر والوں سے کیا جاتا ہے بنگلہ بگ جانے کے بعد سڑک پر آ جانے کے بعد ہمارے خاندان سے تمہارے گھر کا کیا میل رہے گا بڑی آپا آپ کیسے باتیں کر رہی ہیں رشتہ تو دو انسانوں کے بیچ ہوتا ہے اس میں بنگلہ اور دولت کہاں سے آگئے مجھے مت سکھاؤ سب سمجھتی ہوں میں میرے بھائی کو لوٹنے کے سارے بہانیں بنایا جا رہے لیکن میں بھی تمہارے باپ کے منصوبوں پر پانی پھیر دوں گی ہلو ہاں زہیر بیٹے کیسے ہو ہمارے دادی مہا کبھی کبھی مکل کی یاد میں بیاکل ہو جاتی ہے انکل بجے بھی اس کی بہت یاد آتی ہے بیٹے یادوں کا سہارا بھی جینے کیلئے بہت ضروری ہوتا ہے آپ چھک کہتے ہیں اور سنا یہ کوئی نئی دازی خبر ہاں بیٹے وہ میں فاروک بھائی سے ملنے گیا تھا ہم سے میں نے بات کی ان کو سمجھایا اور وہ مان گئے ہم وہ اپنا بنگلہ نہیں بیچ رہے ہیں یہ تو واقعی بہت اچھی خبر ہے اور انکل یہ کارنامہ صرف آپ کر سکتے تھے اور آپ وہ سنتے کہا ہے کیسے کی نہیں نہیں بیٹا میں نے کہا کچھ کیا جو کچھ کیا وہ بھگوان نے کیا عشور کی کرپا ہے سب بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ساتھی آپ کا بھی کیوں میرا شکریہ کس لیے اب بھگیاں جا کر انہیں منانے کا بیٹا اگر یہی حل رہا نا تو ساری زندگی شکریہ آدھا کرنے میں بیٹھ جائے گی سمجھے سمجھ گے انکل اب نہیں کہوں گا بس بیٹا اپنے من سے ساری چندہیں نکال دو من لگا کر کام کرو بھگوان بھلا کریں گے جی انکل تینکیو بھائی نسرین 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 میں تمہیں خوشکہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں میں نے سدھیر سے فاروک صاحب کی مکان بیچنے کی بات گئی اس نے اپنے باپا سے اس بات کا ذکر کیا اور جانتی ہو پھر کیا ہوا کیا ہوا سدھیر کے باپا نے فاروک صاحب کو سمجھایا اور فاروک صاحب نے مکان بیچنے کا ارادہ بدل دیا سچ سو فی صدی سچ سدھیر کے ڈیڈی نے جب مجھے فون کر کے بتایا نا تو میری تو خوشی کا ٹھک آنا ہی نہیں رہا میں سارے کام چھوڑ کر بھادا بھاگا تمہارے پاس چلا آیا ہوں یہ سوچ کر کہ یہ خبر سن کر تم بہت خوش ہوگی میری خوشی کا کتنا خیال رکھتے ہیں نا میں جانتا ہو تم کیا کہنا چاہتے ہو یکیم مانو نسرین میں جان پوچھ کر کبھی بھی تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ عام لوگوں کی طرح میں بھی ایک کمزور انسان ہوں پریشانیاں اور مسیبتیں سامنے آتی ہیں تو شاید مجھے غصہ آ جاتا ہے کہتے ہیں غصہ انسان اپنوں پر ہی نکالتا ہے اور مجھ سے زیادہ اپنا آپ کا کوئی نہیں تانہ مہ رہی ہو یا سچ کہہ رہے ہو کبھی تم میری بات کو یقین کیا کیجئے آج صبح میں نے تم پر بہت بستا کیا نا اپنا سلجھ کر